بسم اللہ الرحمن الرحیم اسبع عامر صاحب آزاد کشمیر سے پوچھتے ہیں نکاح کے بعد رخصتی سے پہلے عورت پر کس کی اطاعت زیادہ ضروری ہے والدین کی یا شوہر کی شوہر کی اجازت کے بغیر کہیں آ جا سکتی ہے یا نہیں آ جا سکتی والدین اور شوہر کی بات میں کہیں ٹکڑاؤ آ جائے تو کس کی بات کو ترجیح دینی چاہیے دیکھیں رخصتی کے بعد تو شوہر ہی کی اطاعت کا حکم ہے اطاعت کے معاملے میں والدین کا درجہ پھر شوہر کے بعد ہے پہلے شوہر ہے اس کے بعد والدین ہے اطاعت اور فرمبرداری کے معاملے میں لیکن اگر رخصتی نہیں ہوئی ہے تو دیکھا جائے گا کس کی وجہ سے نہیں ہو رہی اگر شوہر رخصتی پہ آمادہ ہے اس نے پورا انتظام کر لیا اور وہ بیوی کو کہہ رہے بھئی اب رخصتی کرو اور عورت پھر بھی نہیں کر رہی تو اس میں عورت ناشزہ کہلائے گی یعنی نافرمان کہلائے گی تو ایسی صورت میں تو عورت پر لازم ہے کہ وہ شوہر کی اطاعت کرے کیونکہ یہاں رخصتی نہ ہونے میں شوہر کا قصور نہیں ہے بلکہ عورت کا یا اس کے گھر والوں کا قصور ہے لیکن اگر شوہر بھی ابھی رخصتی پر ایگری نہیں ہے اور عورت ایگری ہو یا نہ ہو شوہر ایگری نہیں ہے تو پھر عورت پر شوہر کی اطاعت لازم نہیں ہے کیونکہ عورت جو شوہر کی فرمبرداری کرتی ہے نا تو وہ ان حکامات کی بیس پہ جو شریعت نے شوہر پر لازم کی ہیں ان ذمہ داریوں کی بیس پہ تو ان ذمہ داریوں میں نان نفقہ ہے تو وہ نان نفقہ شوہر پر جب ہی لازم ہوتا ہے جب وہ عورت رخصتی کر کے آئے جب نہیں جب تک رخصتی ہوگی تو شوہر کے ذمہ نان نفقہ نہیں ہے جب نان نفقہ نہیں ہے تو پھر اطاعت بھی نہیں ہے عورت پر بلکہ اس کو چاہیے کہ اپنے ایسی صورت میں اپنے والدین کی اطاعت کو ترجیدے یہاں اخلاقیات کا تقاضی یہ ہے کہ کیوں پہلے سے تعلقات خراب کر رہے ہو بھی اپنے مان لے تو زیادہ اچھی بات ہے